کہ جس طرح سے مقامی مسجد انتظامیہ کمیٹی مختلف عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کر رہی ہے وہی کریں ہم لوگ یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی بھرپور مدد کریں عوامی تحریک یعنی روڈ پر اس مسئلے کو لاکر نہ کھڑا کیا جائے جو لوگ اس مقدمے میں شریک ہے لڑنا ہے ان کو لڑنے کے لیے ان کو طاقت بخشی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے ان کی سپورٹ کریے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اچانک آمنے سامنے جس طرح کی صورتحال بن رہی کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے نقصان ہے گیانواپی مسجد کا مدہ اس وقت بہت تیز گرمایا ہوا ہے اور ایسے میں سپریم کورٹ میں جب سنوائی ہوئی تو اس میں بھی کیا چیزیں آئیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن ابھی جمعیت علماء ہند جو کی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس تنظیم کا اثر بہت زیادہ مسلمانوں پر پڑتا ہے اس تنظیم کا گیانواپی مسجد معاملے میں کیا اسٹینڈ ہے مولانا محمود مدنی کی جمعیت علماء ہند کے جو اس وقت جرنل سیکریٹری ہیں مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسمی صاحب سب سے پہلے ہم آپ کا اسٹینڈ اس پورے معاملے پر جاننا چاہتے ہیں جو سنوائی ہوئی اس پر بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جمعیت کا کیا رول ہے کیا اسٹینڈ دیکھئے اس سلسلے میں تین چیزیں ہیں جمعیت علماء مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مستقل مقامی حضرات سے رابطے میں ہیں اور لگتار بات چیت ہو رہی ہے آج بازابتہ ایک اپیل جاری کی گئی ہے بیان ہے جو حضرت مولانا محمود بندنی صاحب کا ہے سب سے پہلا بیان دیئے ہے اس سلسلے میں جو گزارش کی گئی ہے کہ جس طرح سے مقامی مسجد انتظامیہ کمیٹی مختلف عدالتوں میں مقدمات کی پہلوی کر رہی ہے وہی کریں ہم لوگ یعنی اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی بھرپور مدد کریں دوسری گزارش یہ کی گئی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے عوامی تحریک یعنی روڈ پر اس مسئلے کو لاکر نہ کھڑا کیا جائے اور تیسری گزارش یہ کی گئی ہے کہ جس طرح سے ٹیلیویزن پر یا شوشل میڈیا پر لوگوں کو بلا کے ایک طرح سے بحث کا موضوع بنایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جائے گیا اس ڈیبیٹ پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے خوابخا کے لیے ایک نفرہ تشدد کا میدان بنایا جا رہا ہے تو اس وقت اس سے اشتراب کیا جائے ان سے گزارش کی گئی ہے کسی ڈیبیٹ میں شریک نہ ہو اور اس کو روڈ پر لا کر کے دونوں فرقوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے عوامی شکر نہ دی جاؤ بلکہ عدالت میں مسئلہ زیر بحث ہے وہاں سے اس کو حل کرائے جائے تو یعنی اگر مانا جائے تو جمعیت یہ مانتی ہے کہ یہ پورا معاملہ عدالت کے ذریعے ہی نپٹے اور اس کے علاوہ مسلمان کسی طرح سے اس پورے معاملے میں اپنی آواز نہ اٹھائیں دیکھئے عدالت میں چونکہ معاملہ ہے اور لگتار اس میں آپ شریک ہیں ابھی عدالت میں معاملہ نہ ہوتا پھر آپ کے لئے گنجائش تھی عدالت میں معاملہ چل رہا اور انتہائی ہائی لیبل پر کیس ہے اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سامنے ہے تو عدالت کے فیصلے کو آنے دیجئے اور پوری طرح سے جو لوگ اس مقدمے میں شریک ہے لڑنا ہے ان کو لڑنے کے لیے ان کو طاقت بخشی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے ان کی سپورٹ کریے اس کی ضرورت ہے یعنی جس طرح سے اگر ایک چیز یہ بھی آئی کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے جب سنوائی چل رہی تھی کل تو اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور اس ہنگامی بیٹھک میں مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے یہی تین چیزیں پاس کی ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو جاناندولن بھی کیا جائے گا اور لیگل تمام جو ایڈ ہیں وہ بھی دی جائیں گی اور سڑک پر آنے کی ضرورت پڑی تو سڑک پر بھی آیا جائے گا تو آپ تو بالکل اس کے برعکس بات کرنے لگ رہے ہیں نہیں نہیں برعکس نہیں ہے یہ اپنی اپنی جماعت کا الگ الگ موقف ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے اور ہمارا اپنا ایک موقف ہے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اگر ایسی ضرورت پیش آئے گی تب دیکھا جائے گا فیلحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس سڑک پر آیا جائے آجا تو جمعیت نہیں مانتی کہ سڑک پر آ کر مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں اس سے پہلے جو حالات پیش آئے ہیں اس کے برعکس رہے ہیں اس سے بچانا ہے لیکن مسلم پرسنل لابورٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اب خوفزدہ ہونا نہیں ہے اور سڑک پر اترنا ہے اپنا جو طاقت ہے اپنا جو وقار ہے اس کو دکھانا پڑے گا اپنی لڑائی کو اس طرح سے لڑنا پڑے گا نہیں ہم اچانک آمنے سامنے جس طرح کی صورتحال بن رہی کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے نقصان ہے طاقت اور ہماری فکر سوچ پوری طرح سے اس کے ساتھ وابستہ ہے اور جو لوگ لڑنا ہیں ہمیں ابھی ان کی مدد کرنی ہے ایسے حالات جب بنیں گے تو پھر دیکھا جائے گا جانواپی مسجد کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے انجومن کمیٹی جو کی اس کیس کو لڑ رہی ہے حزیفہ احمدی جس کے وکیل ہیں تو کیا جمعیت ان کو سپورٹ کر رہی ہے انتظامیہ کمیٹی کو ہم نے باقیادہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ حضرات جس طرح سے لڑ رہے ہیں آپ لڑیں جب یہ دلمہ پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہے اور جیسی ضرورت ہوگی ہم آپ کی مدد کریں گے ایک آخری سوال قاسمی صاحب کہ سنوائی جب کوٹ میں ہوئی تو ہم نے کنٹینیو اس پر نظر بنا کر رکھی اس کو دیکھا تو کوٹ نے اس میں ایک بات کہی کہ نماز پر جو بیس آدمیوں کی قید تھی اس کو تو ہٹایا جا رہا ہے لیکن وضو خانے پر جو جہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے شیولنگ نکلا تھا اس جگہ کو سیل رکھا گیا ہے اور پروٹیکشن اس کو دے دی گئی عدارت نے فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے اگلی بحث کیا ہوتی ہے کیا فیصلہ آتا ہے وہ دیکھ کر کہ فیصلہ لیا جائے گا جمعیت علماء ہند مولانا محمود مندی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے یہ تو میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ صبر عرض محوصلے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پس حمد ہونے کے ہرگز ضرورت نہیں ہے مایوسی کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں ملک بہت اچھا ہے انشاءاللہ لڑائی لڑی جائے گی جو اس کا ذابطہ اور قانون ہے اور الحمدللہ عدالت میں معاملہ ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں تو اس وقت اسی کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بابری مسجد کے وقت میں ہوا کیونکہ ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ دوسری بابری مسجد بننے جا رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے گیان واپی چھننے جا رہی ہے دیکھیں عوامی تحریک جب پہلے بابری مسجد عدالت میں تھی عوامی تحریک چلائی گئی سڑکوں بلایا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا اس عوامی تحریک سے بابری مسجد بچ گئی اس وجہ سے اس وقت کے خرام ماحول میں جسرہ کے پوزیشن بنتی جا رہی اسے ہمیں اس سے اشتناب کرنے کے ضرورت ہے احتیاط کرنے کے ضرورت ہے شکریہ آئین این چینل سے بات چیت کرنے کے لیے مولانا حکم الدین قاسمی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے سیدھے طور پر کہنا ہے کہ عوامی تحریک چلانے کو ابھی روکنا ہے کیونکہ پورا معاملہ اس وقت سروچ عدالت میں ہے نیا اللے میں ہے تو ابھی انتظار کرنا چاہیے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف مسلم پرسنل لابوٹ کی طرف سے جو ہنگامی اجلاس بلائیا گیا اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم جنان دولن کریں گے آج ہی ڈاکٹر قاسم رسول علیہ السلام نے اس بیان کو دیا ہے دلی سے آئین این چینل کے لیے ساحل نقل